پاکستان اور دنیا بر سے دیکھنے اور سننے والوں کو زشان خان کا شلام سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں قید ہوئے کل پانچ اگست کو ایک سال مکمل ہونے جا رہا ہے اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان سے اظہار یک جہتی کے لیے کل ملک بھر میں اپنی ریلیوں کا اعلان کیا ہے اور سوابی میں جلسہ کرنے کا بھی اعلان کیا ہے جس کے لیے سوابی میں سٹیج جو ہے وہ سج گیا ہے دور دراز سے کافلے سوابی کی طرف رمانہ ہو چکے ہیں کراچی سے ایک بڑا کافلہ حلیم عادل شیخ لے کر رمانہ ہو گئے ہیں لہور، اسرامباد، فیصل آباز، صاحبال، سیالکوٹ، ملتان، رہیمیر خان، کراچی یعنی پاکستان کے تمام شہروں سے بڑے بڑے کافلے اس وقت سوابی جلسہ گاہ کے لیے رمانہ ہو چکے ہیں اور عمران خان سے کل اظہار یک جہتی کریں گے کیونکہ عمران خان صاحب متعدد قیسوں میں ابھی تک اڈیالا جیل میں قید ہیں اور کل ان کو پانچ سال مکمل ہونے جا رہے ہیں تو اس کے اوپر پی ٹی آئی نے بھارپور امامی طاقت کا مظہرہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے ساتھ ساتھ سینئر تجزیہ کار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کل پاکستان تحریک انصاف اپنا عوامی مظہرہ پور جوش کے ساتھ دکھاتی ہے یعنی عمامی سمندر امڈ آتا ہے سوابی جلسہ گاہ میں اور وہ مومنٹ اگر تحریک انصاف پکڑ کر لہور، اسلام آباد اور فیصل آباد میں جلسے کر لیتی ہے تو حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی ساتھ ساتھ جلسہ گاہ میں کچھ عجیب مناظر دیکھنے کو بھی ملے ہیں جو جلسہ گاہ پر پینا فلیکس لگایا گیا ہے سینئر قیادت کے جو رکن ہیں ان میں سے شام عمود قریشی، مراد سعید، آلیہ حمزہ، عمر سرفراز، چیما، چودری غلام سروار اور دیگر جو باحثان تحریک انصاف کے رہنماں ہیں ان کی تصویریں پینا فلیکس پر نہیں لگائی گئیں ابھی اس وقت اس بات کو لے کا سوشل میڈیا پر ایک کہرام مچا ہوا ہے کہ کیپی کے انتظامیہ نے شام عمود قریشی، مراد سعید اور عمر سرفراز، چیما جو پچھلے چودہ ماہ سے قید میں ڈاکٹر یاسمین راشد، آلیہ حمزہ اور دیگر جو پی ٹی آئی کے رہنماں ہیں ان کی تصویریں پینا فلیکس پر کیوں نہیں لگائی گئیں یہ ایک نیا سوال کھڑا ہو گیا ہے اور اس پر پی ٹی آئی کارکنان شدید برام ہے برل جو بھی ڈیویلپرمنٹ آئیں گی وہ آگے چل کر ہم آپ کو بتائیں گے دوسرا ناظرین بنگلہ دیش میں اس وقت حالات شدید خراب ہو گئے ہیں کوٹا سسٹم سے شروع ہونے والا احتجاج اب وزیر اعظم حسینہ واجد کے استیفے کے اوپر آ کر جو ہے رک گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جب تک وزیر اعظم حسینہ واجد استیفہ نہیں دیں گی ہم نے احتجاج ختم نہیں کرنا دراصل بات یہ ہے کہ یہ احتجاج سرکاری ملازمین کے بچوں کو جو کوٹا دیا جاتا تھا تیس سے چالیس فیصد اس کے خلاف شروع ہوا تھا ایک بنگلہ دیش کی یونیورسٹی سے اور یہ احتجاج زور پکڑتا گیا اور ایک عمامی تحریک بن گئی جس میں سب سے بڑا اہم کردار طلب آگا تھا تو جب یہ احتجاج کو قابو نہ کر سکی بنگلہ دیش گورنمنٹ شیلنگ کرنے کے باوجود طلبہ کے اوپر تشدد کیا گیا مارا گیا انہیں گرفتار کیا گیا گولیاں چلائی گئیں تو بنگلہ دیش کی وزیر اعظم حسینہ واجد نے ڈریکٹ انہیں گولی مارنے کا حکم دے دیا یہ سب ریاست کے خلاف ہیں یہ ریاستی دہشتگرد ہیں یہ سرکاری املاک کو نشانہ بنا رہے ہیں یہ بنگلہ دیش کے لیے دہشتگردی سے کام نہیں ہے یہ بنگلہ دیش کے سب سے بڑے دہشتگرد ہیں کیونکہ بنگلہ دیش میں اس وقت سیول نافرمانی کی تحریک جاری ہے جس کے نتیجے میں ستر افراد جان بھاک ہو چکے ہیں اور ستران پلیس اہلکار بھی اس میں جان بھاک ہو گئے ہیں بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد کی حکومت کے خلاف طلبہ کی سیول نافرمانی کی تحریک میں حلاقتوں کی دیداد بڑھنے لگی اب تک چودہ پلیس اہلکار سمیت ستر افراد حلاق ہو چکے ہیں جبکہ متعدد سخمی ہیں مقامی میڈیا کا کہنا ہے کہ کئی مقامات بار امامی لیگ کے کارکنان اور مزہرین کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں مزہرین نے حکمران جماعت کے دفاتر اور گاڑیوں کو بھی آگ لگا دی ہے یاد رہے کہ بنگلہ دیش کے جو آرمی چیف ہیں انہوں نے اپنی امام کے اوپر گولی چلانے سے معذرت کر لی ہے انہوں نے صاف اور دو لفظوں میں جواب دے دیا کہ ہم اپنی امام کے اوپر گولی نہیں چلائیں گے احتجاج کرنا ہر کسی کا آئینی حق ہے اور بنگلہ دیشی وزیر اعظم حسینہ واجد سے یہ مزہرین اسطیفے کا مطالبہ کر رہے ہیں برحال جو بھی ڈیویلپمنٹ ہوں گی ناظرین آگے چل کر آپ کو ہم بتاتے رہیں گے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے کہ ایران نے اپنے فوجیوں کے خلاف گرینڈ اپٹیشن شروع کر دیا ہے کہ کون کون سے فوجی ملویس ہیں اور کن کے انہیں بغاوات کی ہے اب تک کی جو خبر آ رہی ہے امریکہ نے بھی ایک اپنا تازہ بیان جاری کیا ہے کہ ایران آج رات اسرائیل کے اوپر حملہ کر سکتا ہے اور جو لبنان ہے انہوں نے پہلے اسرائیل کے اوپر مزائل داگ دیا ہے لبنان اور حماس نے متعدد ان کے اوپر راکٹ مزائل ڈالے ہیں لیکن اب تک کی جو بڑی خبر آ رہی ہے ایران ایک بڑا مزائلی حملہ کرے گا اسرائیل کے اوپر اور امریکہ نے بھی واضح کر دیا ہے کہ یہ جو حملہ ہے شاید آج رات ہو سکتا ہے کیونکہ اس وقت ایران میں شدید غصہ و غم پایا جا رہا ہے جس طرح اسرائیل نے ایرانی سرزمین کے اوپر اسمائل ہنیا کو شہید کیا ہے ان کی خدمختاری کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا ایران نے جان بجھ کر یہ حملہ کروایا ہے تو وہ اپنا دفاع کرنے کے لیے اب اسرائیل کے اوپر بڑا اٹیک کرنے جا رہے ہیں کسی بھی وقت یہ اٹیک ہو سکتا ہے اسرائیل کے اوپر ساتھ میں ناظرین آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ صحافی جنید سلیم ہے انہوں نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے کہ سابق وزیراعظم نواز شریف سے قومی اسمبلی کی نشیست سے استفاہ دینے کے اوپر جو ہے وہ تباو ڈالا جا رہا ہے کہ وہ قومی اسمبلی کی نشیست سے استفاہ دے دیں طاقتور حلقوں نے ان کے اوپر پریشر ڈالا ہوا ہے کہ اگر یاسمین راشد فارم فورٹی فائف لے کر عدالت میں چلی گئی تو آپ کی کوئی عزت نہیں رہے گی آپ استفاہ دے دیں اور اپنی نشیست سے پیچھے ہٹ جائیں اور خبریں گردش کر رہی ہیں کہ نواز شریف باہر لندن جانا چاہتے ہیں لیکن طاقتور لوگ ابھی اسے باہر لندن نہیں جانے دے رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ اب کیا اس میں ڈیویلپمنٹ آتی ہیں کیا نواز شریف باہر جا سکتے ہیں اور قومی اسمبلی سے وہ استفاہ دیتے ہیں کہ نہیں آگے چل کر کچھ اہم خبریں جو ہوں گی وہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے ساتھ ساتھ ناظرین یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ عمران خان اور فوج کے درمیان جو مذاکرات ہوئے تھے یا عمران خان نے مذاکرات کی دعوت دی تھی فوج کو کہ فوج اپنا بندہ ہائر کرے اپنی طرف سے ہم تیار ہیں مذاکرات کے لیے تو اس کے اوپر عمران خان صاحب نے آج ایک وضحاتی بیان جاری کیا جس کے اوپر عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ مذاکرات کے لیے ٹاسک محمود اچکزائی کو سوم دیا ہے وہی جو ہے معاملات تہہ کریں گے اور وہ معاملات بھی آئین اور قانون کے دیرے میں رہ کر پورے کیے جائیں گے یہاں جانگ نیوز نے اپنے آرٹیکل میں لکھا ہے کہ فوج اور حکومت کو ماننا ہوگا کہ الیکشن میں میں جیتا تھا یعنی عمران خان نے جو پیغام دیا ایڈیالا جیل سے جس میں کہا ہے کہ فوج کو ماننا ہوگا کہ یہ جو الیکشن ہوا ہے آٹھ پروری دوہزار چوبیس کو یہ میں اور میری پارٹی پاکستان تحریک انصاف نے جیتا ہے جب تک میرا جیتا ہوا مینڈٹ واپس نہیں کیا جاتا کسی بھی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے چاہے میں جیل میں مرتا ہوں تو مر جاؤں میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو میں مذاکرات اس وقت کروں گا جب میرا چھینہ ہوا مینڈٹ مجھے واپس دیا جائے گا یہاں پر خبر کو سکیپ کرتے ہیں میں یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب کی کل اڈیالا جیل میں ایک طبیعت بھی ناساز تھی ان کو میدے کا مسئلہ تھا کیونکہ وہاں اتنی گرمی ہے اور رات کا رکھا ہوا کھانا خان صاحب نے کہا کہ میں کھاتا ہوں دن کو تو اس کی وجہ سے میرا میدہ کافی خراب ہو گیا تھا اور میری طبیعت ناساز ہو گئی تھی تو آگے چلتے ہیں عمران خان صاحب نے کہا کہ فوج اور حکومت کو مانا ہوں گا کہ الیکشن میں جیتا تھا اس سے پہلے ان سے کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا اور نہ ہی بات ہوگی عمران خان نے غیر ملکی خبر جنسی کے بھیجے گئے سوالات کے جواب میں کہا کہ فوج اور حکومت جب تک تسلیم نہیں کر لیتے الیکشن ان کی جماعت جیتی ہے تب تک ان سے کوئی بات کوئی مذاکرات نہیں ہوگے تو یہ تھا ناظرین ہمارا آج کا ویلوگ اللہ باق آپ سب کا حامی و ناصر ہو ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اگر ہو سکے تو اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھنا